دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو حضم کرنا سیکھ جائے جیسے فیزیکلی جس کا میدہ ٹھیک ہو پروپر ورکنگ کر رہا ہو اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بہت اچھا ہو تو وہ پانی کو حضم کر لیتا ہے اور وہ یورین کی شکل میں ریلیز ہوتا ہے اور اس کی نیوٹریشن اور باقی چیزیں وہ نارمل رہتی ہیں لیکن جس کا پانی حضم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الٹی ہو جاتی ہے متلی ہو جاتی ہیں قے اور وومیٹنگ ہوتی ہیں اور اس کا اندرونی نظام وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح ہمیں حضم کرنا چاہیے ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم اس کو حضم کرے یہ تو اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہیں اگر وہ چادر ہٹا دے کوئی سلام کرنے کو بھی تیار نہ ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں میں اپنے آپے سے باہر ہو کر پراؤڈی ہو کر میں اس پر خوش نہ ہو جاؤں تنقید کو بھی حضم کرنے کا مادہ ہو ایک بزرگ کو کسی عورت نے پکارا اے مکار بجائے سیخ پا ہونے کے اس نے اتمینان سے جواب دیا کہ مائی آپ نے ہی مجھے صحیح پہچانا یہ تو ویسے ہی مجھے بزرگ اور مرشد کہہ کر پکارا کرتے ہیں راس کو حضم کرنا سیخو تو کسی کا راس پتا چل جائے کسی کا عیب پتا چل جائے تو اس کو دردر پر جا کر رسوا نہ کرے اناؤنس نہ کرے المجالس بالامانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجلسے تو امانت ہوا کرتی ہیں من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے اور جو کسی کو رسوا کرے گا علی رؤوس الخلائق قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو رسوا کیا جائے گا اور کسی کو تو گھر بیٹھے نقد رسوا کر دیا جاتا ہے بجائے کسی پر دوربین فٹ کرنے کے ہم اپنی خامیوں پر نظر ڈالیں گے تو ان برائیوں سے بچ جائیں گے ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے عیب جو ہی نہیں کرتے یہ عیب جو اور عیب گو دونوں کے لیے ویلن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہلاکت کے ویلن لکل لہو مزت اللو مزا وہ بزرگ فرمانے لگے میں اپنے عیوب سے فارغ ہو کر دوسروں کے عیوب کو تلاش کروں گا میں تو اپنی خامیہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوں ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں اقتدار کو حضم کیا جائے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو جواب دیں آپ اس کو کنونس کریں آپ اس کو مطمئن کریں آپ آپے سے باہر ہو کر یہ نہ کہیں تم کون ہوتے ہوں مجھ سے پوچھنے والے میری اکاؤنٹی بیلٹی اور میرا محاسبہ کرنے والے اور پھر اس سے انتقاماً اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس پر کیسز بنا دیا جائے دولت اور مال کو حضم کرنا ہمیں آ جائے ایسا نہ ہو کہ دولت آئی اور ایاشیوں میں پڑ گئے منعم کو بھول کر نعمتوں میں ڈوب گئے اذا اردنا انہ لکا قریتن امرنا مترفیہا ہمیشہ فساد جو برپا ہوا مالداروں کی وجہ سے ہوا تھا ہمیں ایسا حضم کرنا آ جائے ہمیں ایسا حضم کرنا آ جائے ہمیں ایسا حضم کرنا آ جائے